نے عسام انلادن دہشتگرد کو شہید قرار دے دیا یہ بہت تگڑا ہوابازی بات کے جو منسٹر ہیں ہمارے ان کا رچٹ کوشٹ نے پرگرام کیا ہے رچٹ کوشٹ کا پرگرام ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے ہوابازی کے تاریخ میں یہ بھی ہمارا بڑا گھرک ہو گیا ہے اب سوچتے رہیے گا کتی پابندیاں پر لگنے والے ہیں یہ میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہانات ہمارے بدل گئے ہیں جہاں پہ ہم انٹرنیشنلی آج آئیسولیٹڈ ہیں کسی حد تک اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب امریکہ کی ریبورٹ آئی ابھی ٹیررزم کے اوپر تو ملبا سارا پاکستان کے اوپر بہت ضروری ہوگا پرائی منسٹر کے لیے کہ وہ ایک وضاحت دی دیز بیان کے حوالے سے کیونکہ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے پرائی منسٹر کے گزشتہ ہے اس کے بیان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جسے نہ صرف اوپوزیشن نے تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ سوشل میڈیا پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو پرائی منسٹر بالخصوص عمران خان صاحب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بات صرف ہی ہی پر ختم نہیں ہوئی بین الاقوامی میڈیا میں بھی اس بیان کی گونج سنائی تھی ذرا وہ کیا کہہ رہے تھے آپ بھی سنیے اسامہ بن لادین کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹ آباد میں مار دیا شہید کر دیا یعنی ہمارا اہل آئے ہمارے ملک میں آکے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا خیر وزہتی بیان بھی اس پر آیا شہباز گل صاحب کی جانب سے انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادین کو پرائی منسٹر نے اپنی تقریر میں دو بار ہلاک کا لفظ استعمال کی اوپوزیشن یا وہ لوگ جو اپنے مقاصد استعمال کرنا چاہتے ہیں اس بیان سے وہ کرتے رہے تو یہ تو ان کا جو تھا وہ ایک رد عمل آ گیا لیکن ہمارے ایکسپورٹس کیا سوچنے سے ان سے جان لیتے ہیں جنرل صاحب وزرعظم عمران خان کا اسامہ بن لادین کو شہید قرار دینا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے عالمی سطح پر مسائل کھڑے کر سکتا ہے دیکھیں یہ بلکل آپ کے دشمن جو ہیں وہ اس کو اچھا لیں گے اور لنک کریں گے کہ جناب ہم کہتے تھے کہ انہوں نے حسان بن لادن کو خود ہی چھپایا ہوا ہے اور ہمیں بتایا نہیں تو غلط فہم یا پیدا کرنے کی تو کوشش کی جائے گی لیکن یہ کہ یہ ہماری آفیشن سرکاری پالیسی یہ نہیں ہے ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ ٹیرس تھا اور اس کو ٹیرزم کی وجہ سے صدا بھی ہم نے بیلکم بھی کیا اس وقت جو سمانے میں حکومت نے یہ بیانات بھی دیئے اب چیز یہ ہے کہ جمنان خان کا مسئلہ ہے کہ یہ اپنے الفاظ کے بارے میں بہت موتات نہیں ہیں یہ کبھی اگر سیرت نبی کے بارے میں کوئی چیز وہاں پہ کہہ دیتے ہیں تو کہانی میں اس میں کچھ غلطی کر جاتے ہیں مذہب کے بارے میں کوئی بات کر جائیں تو اس میں مسئلہ نکل آتا ہے علامہ اقبال کی شاعری کا کوئی قصہ کر دیں تو اس میں مسئلہ نکل آتا ہے تو یہ تو ان کی جو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو کچھ عادت ہو گئی ہے کہ ان کی غیر موتات قسم کی تکلیریں سننے کی لیکن باہر نیچرلی آپ کے پرشمن ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ جن چیزوں میں بڑا موتات رہنے کی ضرورت ہے ایسی بات کرنے نہیں چاہیے حقیقتاً یہ پاکستان میں کسی کو بھی شبہ نہیں تھا کہ اسامہ بن لادر نے یہاں پہ الکایدہ کو لیڈ کیا اور الکایدہ نے پاکستان میں بہت بڑے بڑے واقعات کر رہے جشت کرتی کے جس سے ماسون لوگ مارے گا تو اس میں ہمیں کسی سے کوئی سمپتی نہیں ہے ہمیں بلکل بازے پتہ ہے کہ پالیسی یہی ہے کہ ایک ٹیلیس تھا اور اس کو ٹیلیس کو مارنا تھا ہم نے اور اس کے بارے میں انیشل انفرمیشن وغیرہ پاکستان نے مہیا کی تھی امریکہ کو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر واضح پرائیم ایسٹر آفیس کی طرف سے ایک ایک بیان چلے جاتا جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سلپ آف ٹانک ہے اس سے ہو گیا ہم سے یہ بات ایسے لیکن ہم اس کو تحصیل کر سمجھتے ہیں تو پھر واضح ہو جاتے ہیں جو شہباز گل نے ایک ایمپریشن کرنے کی کوشش کی اور اس کو ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا ہے وہ اتنا افیکٹیو اور واضح نہیں ہے دوسرے شہباز گل شہباز گل کی وہ اپنی حصیت بھی وہ نہیں ہے کہ اس کے ٹویٹ کو آدمی وہ بیٹے تھے تو یہ پرائیم ایسٹر کے آفیس کی طرف سے جانا چاہیے تھا اس کا کوئی ریبٹل تاکہ انٹرنیشنلی اس کی کوئی غلط توجہی نہ لی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے سنسٹیو معاملات میں جہاں آپ کے دشمن پہلے ہی آپ کے اوپر نظام تراشیاں کر رہے ہیں محطات رہنے کی ضرورت ہے اپنے الفاظ کے بارے میں جو توقع نہیں کہ عمران صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ہوگا کیونکہ وہ تو اکثر کوئی نہ کوئی اس طرح کا چھوکا چھکا مانتے رہے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے کیا کہ قربان یہ دی اس کی عالمی دنیا بھی موطرف ہے این بی سی اور جسے کہ جنرل صاحب نے بھی کہا کہ خود اسامہ بن لادن کے حوالے سے پاکستان نے انفارم کیا تھا امریکہ کو اتنا کرے کرائے پہ آپ نہیں سمجھتے پانی پھر گیا کل کے بیان کے بعد اور پھر عالمی سطح پر انٹرنیشنلی پر پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں ہڈلز ہو سکتی ہم القائدہ کے خلاف بھی رہے ہیں ہم پر کفر کے فتح بھی لگے ہم کو دہشت گرد بھی قرار دیا گیا ہم کو جہاد دشمن بھی قرار دیا گیا اور اس کے بعد جو اپنے دور لگی ہے ٹکرز کی خبروں کی دوب کی لگی ایک لگی پاکستان جنگ سے فرار ہو گیا اپنے آقا کی پٹائی کے بعد بولا سمجھ رہی ہے کہ جملہ کس کا ہو سکتا ہے کہ اپنے آقا کی پٹائی کے بعد اُن کا ملازم بھی جنگ سے فرار ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے عسام انلادن جہشت گرد کو شہید قرار دے دیا یہ بہت تگڑا اور تیسرا والا ہوابازی بات کے جو منسٹر ہیں ہمارے ان کا رچٹ کوشٹ نے پرگرام کیا ہے رچٹ کوشٹ کا پرگرام ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے ہوابازی کے تاریخ میں یہ بھی ہمارا بڑا گھر کو گیا ہے اب سوچتے رہیے گا کتنی پابند یہاں پہ لگنے والے ہیں سب کو بتائیں کہ بیلنزیر بھٹو کو پرائی منسٹر بنانے سے روکنے کے لیے غیر شرعی قرار دینے کے لیے غیر اسلامی قرار دینے کے لیے عسامہ اور نواز شریف کے تعلقات تھے اور یہ ارزام بھی لگتا ہے کہ عسامہ نے نواز شریف کو پیسے دیئے تھے یہ میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ حالات ہمارے بدل گئے ہیں جہاں پہ ہم انٹرنیشنلی آج آئیسولیٹڈ ہیں کسی حد تک اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب امریکہ کی ریپورٹ آئی ابھی ٹیررزم کی اوپر تو ملبہ سارا پاکستان کی اوپر ہے یہ ایک ڈیزائن کے تحت ہے جہاں کشمیر کی ایفرٹ کو کشمیر کی سٹرگل کو ایک ٹیررزم ڈیکلیر کیا جا رہا ہے اس کو بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس میں ملبس کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹیررزم میں ان کو ٹیررز کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پہلے بینت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی کلیڈیبلیٹی درست کریں جو ہماری پورن پالیشی میں نہیں ہو رہی اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کے ستن آزار لوگ مارے گئے اور آپ کے سر سے یہ پھر بھی ٹیگ لگا رہا آپ کے ماتھے پہ کہ آپ ٹیررزم کراتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ امریکن سوچ گیا ہے افغانستان سے اب جتنا بھی ٹیررزم ہمارے خلاف ہوتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ نیٹو اور امریکہ کو پتہ نہیں ہوگا ان کی ناک کے نیچے سالر ٹی ٹی پی وہاں سے کرتی ہے اور انڈی ایس اور انڈیا قرار ہے لیکن وہ اس کا نام نہیں لیتے اس ریپورٹ میں جو امریکن کانگرس نے چھاپی اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے تو پاکستان کو ایک ڈاک میں کھڑا کیا ہوگا ہے جب تک کہ ایک اگریسیف پالیسی کے ذریعے آپ اپنی دنیا میں ضرورت نہیں کرتے آپ دنیا کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا وہ ٹیررزم نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر رہے کشمیری خود کھڑے ہیں چلیں اب دنوں کا پوائنٹ آگے میں مزمیل صاحب کی طرف جانا چاہوں گی مزمیل صاحب پی ٹی آئی کی جانب سے ہر بار ان کے وزراء کہتے ہیں عمران خان صاحب ہمارے وہ واحد وزریعظم پاکستان کے وہ وزریعظم جو پرشی کے بغیر تقریر کرتا ہے آپ نہیں سمجھتے اب بہت ہو چکا بہت سے کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر ایک پیپر پر لکھ لیا ہے جی تو ذرا مناسب رہتا ہے پھر اوپر سے کل کا جو بیان ہے جیسے ایک سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے بین اقوامی میڈیا الگ چیخ چل رہا رہا ہے اوپوزیشن کی جانب سے الگ جملے اور بیان بازی سامنے آ رہی ہے میں اس حد تک تو متفق ہوں کہ عمران خان کو خود اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ میرا سلپ آف تھی ٹانگ تو میرا مطلب ہے عمران خان صاحب تاریخ کو مسک کرتے ہیں ابھی این بی سی نے بھی کہا کہ نواز شریف کی مدد کرتے رہے اس وقت تو نواز شریف کی وہی پوزیشن تھی جو آج عمران خان کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ون پیج تھیوری پر تھے اقل آنے میں انہیں بھی بہت وقت لگ گیا اور عمران خان کو بھی وقت لگ رہے تو میرے خیال میں بہت بڑا ڈیپلومیٹک فیلئر ہے فورن پالسی کا اس گورنمنٹ کا پچھلے فیلئر جتنا بڑا ہی فیلئر ہے میں اس سے بڑا نہیں کہتا تو اس کو ایکسپٹ تو کر لینا چاہیے تھا کم از کم کال انہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ شہید کی اور اس کی انہیں خود وضاحت کرنی چاہیے یہ بات ٹھیک ہے کہ شہباز گل کے لیول پہ یہ وضاحت نہیں بنتی ہے وہ آج پہ آزاد کشمیر میں تقریر کر رہے تھے دوبارہ دن میں چھے تقریریں کرتے ہیں وہ اور تو کچھ کرتے نہیں ہیں تقریر 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 تو آج کی تقریر میں اس کی وضاحت کر دیتے اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے وہ ابراہیم جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان ابھی بھی بہت کچھ کر رہا ہے ہم صرف ماضی کی بات نہیں کریں گے ایفی ٹیف میں ہمارا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے چی کے وہاں سے بھی ہم لوگ نہیں نکل پا رہے ہیں پوری طریقے سے اوپر سی اس طرح کا بیان سوال پھر میرا وہی پر آ جاتا ہے کہ بینلک معامی سطح پر اگر ہم بات کریں عالمی سطح پر ہم بات کریں تو مسائل کھڑے کر سکتا ہے جہاں پہلے ہی بہت زیادہ مسائل کھڑے ہیں ہمارے لیے ہمیں نہیں پتا کہ پرائیم نیسٹر دل سے اسامہ بن لادن کو کیا سمجھتے ہیں دہشت گرد سمجھتے ہیں یا شہید سمجھتے ہیں لیکن میں اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پرائیم نیسٹر نے ارادتاً اسیمبلی میں پارلمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے اس کو ارادتاً جان بوجھ کر شہید کہا ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا یہ ان کی زبان فسلی ہے دل سے وہ کچھ بھی سمجھتے ہو ظاہر ہے کہ دلوں کے حال تو ہم نہیں جانتے لیکن ان کو پتا ہے کہ اس کے کتنے نقصانات مونت دو سالوں میں یہ کوئی پہلا بیان نہیں ہے جس پر پرائیم نیسٹر کو اس طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہو اور ہم اکثر دیکھنے ہیں سوشل میڈیا پر وزر آزم ہی نہیں ان کے وزرابی آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا بیان داگ دیتے ہیں جس پر پی ٹی آئی کو حظیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے کل کا جو بیان تھا وہ مطلب سب سے ہٹ کر تھا مطلب ان سے بہت آگے تھا عالمی سطح پر آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لئے مسائل کھڑا کر سکتا ہے کل کا بیان کل کی سپیچ میں کچھ بڑی pleasantly different باتیں تھیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی سنس میں ہائی رائٹ ہونی چاہیے ورنہ یہ ایک slip of tongue اس سنس میں بھی میں اس کو بمانتی ہوں کیونکہ جس انٹرویو کا حوالہ ابھی ابراہیم دے رہے تھے میں بالکل exactly وہ میرے ذہن میں بات تھی اور وہ آج سوشل میڈیا پہ کافی گرتش بھی کر رہا ہے اس انٹرویو میں پرائیم منسٹر عمران خان نے بڑا فخریہ کہا تھا کہ یہ جو لیڈ دی گئی تھی اسامہ بن لادن کی جس کی وجہ سے ابٹاپاد آپریشن ہوا تھا وہ آئی ایس آئی کی طرف سے یعنی پاکستان کی ایجنسی کی طرف سے دی گئی تھی تو ہم نے پکڑوایا ہے جس کو آپ پوری دنیا بھر میں ڈونڈ رہے تھے اس کو پکڑوانے میں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ پاکستان کا ہے تو یہ تو عمران خان صاحب نے اپنے ایک سال پہلے کے انٹرویو میں بڑے فخریہ طور پر یہ ایک انہوں نے بات کی تھی تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ deliberately کوئی اس قسم کی بات اب کر کے اپنی اس چیز کو undo کریں گے یہ میرا بھی یہی ذاتی سے آنے کے ساتھ کے کیا وزیراعظم کا اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینے کے حوالے سے ان کا کل کا بیان پاکستان کے لیے عالمی سطح پر مسائل کھڑے کر سکتا ہے تجزیہ کار کسی حد تک متفق ہیں کہ ہاں کھڑے کر سکتا ہے لیکن بہت ضروری ہوگا پرائم منسٹر کے لیے کہ وہ ایک وضاحت دید اس بیان کے حوالے سے کیونکہ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے